ہم نے اپنی ڈسکشن کمپلیٹ کی تھی پروسس کاؤسٹنگ پہ آج ہم نے نیکس ٹاپک ٹارگٹ کاؤسٹنگ بات شروع کرنی آلدھو اس کا بیسک ستاروح ہم لے چکے ہیں پرسو ہم نے آخر میں ہمیں کوئی دسپن ملے تھے ہم نے اس پر بات کی تھی لیکن ہم پھر ذرا اس کو کوکلی گو تھرو کر لیتے ہیں نیشل لیول سے ہی ٹارگٹ کاؤسٹنگ کا چپٹر میں آپ کو بتا چکا ہوں ملنمنٹ اکاؤنٹنگ کے ٹاپک سے ہے اور یہ ایسی ارگنیزیشن یوز کرتی ہیں جو کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہی ہیں لیکن آگے کمپیٹیٹیو مارکٹ ہے اس لیے ارگنیزیشن کے پاس چیلنج ہوتا ہے کہ ایک کمپیٹیٹیو پرائس بھی رکھی جائے اور ایک ایک سپنیبل پروفٹ بھی ارن کیا جائے یہ جنرلی کسی ارگنیزیشن کا تا پروڈکٹ چھوڈ کاؤسٹ اس ہم نے جو چیز بنا کے مارکٹ میں لانچ کرنی ہے اس کی ہمیں کاؤسٹ کیا پڑھنی چاہیے اور یہ دیٹرمن کی جاتی ہے ٹارگٹ سیل پرائس جو کہ ہم سروے سے دیٹرمن کرتے ہیں کمپیٹیٹرز پروڈکٹ سروے کیا ان کی پرائسی دیکھی ان کی کوالٹی دیکھی اس کی بیسیس پہ اپنی پروڈکٹ کی ہم نے ٹارگٹ سیل پرائس دیٹرمن کی اور مائنس ٹارگٹ پروڈکٹ جو ہم کمانا چاہتے ہیں جنرلی یہ ہمیں ٹارگٹ کاؤسٹ ملتی ہے کبھی ہمیں اگر ایک پروڈکٹ مارکٹ میں سکسیسولی لانچ کرنی ہے how much it should cost us جیسے میں نے ایک جیمپل لیتی اس دن اگر آپ نے ایک پرائس دیٹرمن کی ہماری سو روپے کی پروڈکٹ بکھنی چاہیے مارکٹ میں ہمیں اس کی سو کی پرائس رکھنی ہے اور ہماری 20% مارجن ہے پروفٹ تو ہماری ٹارگٹ کاؤسٹ آتی ہے اسی روپے یہ ہمیں پروڈکٹ ایٹی روپیس کی بنانی ہے تب ہی ہم اس کو سفیشن پروفٹ کما کے سکسیسولی بیچ پائیں گے ایناتھر ٹرم اس کوسٹ گیپ ٹارگٹ کاؤسٹنگ میں یہ دو ٹرم ریگلرلی یوز ہوتی ہیں ایک ٹارگٹ کاؤسٹ ایک کوسٹ گیپ کوسٹ گیپ کیا ہے پروڈکشن ٹیم نے کہا جی یہ پروڈکٹ ہم اٹی فائیو کی بنا پا رہے ہیں اور آپ کا سروے کہتا ہے یہ پروڈکٹ آپ کو اسی کی پڑھنی چاہیے تب ہی آپ اس کو سکسیسولی بیچ کے مناسب منافع کمائے پائیں گے تو یہ جنب ٹرم آتی ہے کاؤسٹ گیپ کی یہ ہے کاؤسٹ گیپ کہ بھئی پانچ ہبے کا مسئلہ ہے گیپ ہے پانچ ہبے کا جب تک ہم اس کاؤسٹ گیپ کو ریڈیوش نہیں کرتے ہم اپنی پروڈکٹ کو ریزنیبل پروفیٹ پہ سکسیسولی نہیں بیچ پائیں گے لیکن ہے جیسے کاؤسٹ گیپ شوڈ بی ریمووڈ بیفور بیفور بیڈیوش دو لانچ دو پروڈکٹ ہمیں اپنی پروڈکٹ کاؤسٹ جو ابھی ہمیں اٹی فائیو کی پاڑی ہے اس کو بائی اپلائنگ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ان پہ ہم بات کریں گے باپرائنگ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہمیں اس کوئیٹی فائیو سے اٹی پر لانے کی کوشش کرنی ہے جیسے سیپریڈ دسکیشن کہ اس کوئیٹی فائیو سے اٹی پر لانے کے لیے کیا بات کیا کام کیا جا سکتے ہیں what are the possible measures لیکن this is the whole of the target costing کہ آپ target cost measure کرتے ہیں اس equation سے پھر cost gap determine کرتے ہیں اس equation سے پھر اس cost gap کو close کرنے کے لیے کچھ measures لیتے ہیں only then you can launch your product successfully and expect to earn reasonable profit تو یہ جی story ہے cost target costing management content topic management کو help کرتی ہے product launch کرنے کے لیے ہمیں کتنی cost کو target کرنا چاہیے ہمیں کیا price set کرنی چاہیے اور ہم اس پر کتنا منافع earn کرنے کی امید رکھنی چاہیے it's a management accounting topic جیسے کچھ basic illustrations ہے اس پر کچھ calculations ہم دیکھتے ہیں یہ جی equation ہم نے لکھی ہے ان کی application کو understand کرنے کے لیے illustration number one یہ جی page 249 پہ ہمارے پاس آ رہی ہیں جی چھے page 249 پہ illustration one جیسے کہ ہماری discussion اسی کے مطابق calculate the size of cost gap of alpha alpha کا cost gap کیا جی بتائیے house limited has the following targets for one of its products alpha estimated sale price and profit margin margin اور markup کا فرق clear رہنا چاہیے آپ کو margin is always calculated on sale price and markup is applied on the cost markup cost پہ apply ہو کے profit calculate کیا جاتا ہے margin کی percentage price پہ apply کر کے profit calculate کیا جاتا ہے تو margin ہے جی 25% current cost structure of alpha is as under material material x material y labor and overhead یہ cost structure ہے ہم سے کہا گیا ہے cost gap بتائیے cost gap ہمیں بتا ہے دو step پہ نکلتا ہے پہلے step میں target cost نکالی جاتی ہے دوسرے step میں پھر ہم estimated cost minus target cost cost gap نکالتے ہیں so illustration 1 کو جب ہم solve کرنے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم target cost calculate کرتے ہیں target cost کی equation ہے target price minus target profit target price question میں readily available as 75 target profit کی percentage بتائی 25% margin 25% of 75 تو بتائیں یہاں سے target cost کیا تھی 56.25 this is our target cost ہم سے مانگا تو cost gap گیا ہے تو ہمیں ایک اور equation یہاں پھر develop کرنی پڑے گی cost gap ہمارا ہوگا جی estimated cost minus target cost target cost ہم already لے چکے ہیں 56.25 اور estimated cost کے لیے ہم ایک working one بنا لیتے ہمیں question میں سارا data readily available ہے میں estimated cost کی ایک ہی stroke میں calculation یہاں پہ ایک line میں کر سکتے ہیں 3 kg into 3 plus 2 kg into 5 plus 5 hours into 6 plus per labor hour 5 hour into 2 جی جی ہاں بتائی estimated cost کیا رہی ہے estimated cost is rupis 59 so 59 minus 56.25 cost gap is 2.75 یہ جی cost gap ہے یہ ہمیں information کیا دے رہا ہے کہ اگر ہم نے product کو successfully launch کرنا ہے profit بھی reasonable کمانا ہے اور market میں بھی کامیابی سے بیچ ہے تو ہمیں اپنی cost کو 2.75 روٹیز سے نیچے لانا پڑے گا ابھی production team کے بقول یہ cost ہمیں کرے گا product 59 کا لیکن ہمارا analysis کہتا ہے it should cost us 56.25 تب ہم کامیابی سے اس product کو بیچ بائیں گے اپنا target منافع کمانے کے ساتھ جی any question کوئی سوال اچھا ایک اور basic illustration کرتے ہیں illustration number 4 illustration number 4 basic illustration illustration ہے وہ بھی کیونکہ calculation equations understanding ہم لے رہے ہیں تو اس کی application کو دیکھ رہے ہیں requirement expected cost of zampa target cost of zampa and size of cost gap step wise requirement دی گئی ہیں ہمیں ہر ایک کی equation ہمیں سمجھ ہے اس کے مطابق ہم یہ تین وں کر کریں گے let's read the data سن enterprises has designed a new product zampa it currently estimates that in the current market the product could be sold for 85 per unit it estimates یہ target price آگی ہے a gross profit margin of at least 35% on the price would be required so profit margin to cover administration and marketing overheads and to make an acceptable level of profit a cost estimation study has produced the following estimate of production cost of zampa یہ cost estimation ہے direct material A 2kg 9 per kg direct material B 6.3 liter of material but but there will be loss in the production of 10% of material be issued B is 2 liter 2 rupees per liter direct labor 0.6 hours of direct labor time however it is expected that there will be unviable idle time equal to 20% of the total labor time paid for labor is paid 25 rupees per hour this is idle time term elaborate this doesn't understand it is expected that production overhead will be absorbed into product cost at a rate of rupees 12 per direct labor hour for each active hour work is basically cost estimated cost calculation loss then there is a concept of gross and net quantity okay gross and net quantity concept comes that we issue time is material in normal loss unavoidable is this way unavoidable loss to normal loss is unavoidable idle time treatment is normal loss which means gross hours although hours term use not but gross hours per cost determine net hours determine not get . loss 100 گھنٹے کی تنخواہ دی اگر تو 20 گھنٹے بیچ unavoidable ہیں تو ہم نے کہا گھنٹے unavoidable ہیں یہ normal loss ہے ہمیں production کو 100 گھنٹے کی تنخواہ ہی چارج کرنی ہے لیکن اگر میں کہا جاتا یہ 20% unavoidable idle time ہے یہ ہم avoid کر سکتے تھے جس material میں ہوتا ہے تو پھر ہم unavoidable abnormal loss بن جاتا ہے اس کی cost product کو charge نہیں کرتے اگر یہ unavoidable ہوتا تو پھر ہم 80 گھنٹے کی cost product کو charge کرتے جیسے material میں تھا وہی principal labor میں رہتا ہے unavoidable time آپ normal loss کی طرح یہ بھی product cost کو charge ہوتا ہے تو اس کو بھی اگر ہم gross up کریں تو 0.6 ہم میں working over چاہیے ورکنگ over 80 فیصد ہوتا ہے تو ہم 100 فیصد کی تنہا دیں گے 0.6 تو ہمیں کام کروانا ہے پتا جو جتنے بھی تنہا دیتے ہیں اس میں صرف 80 فیصد کام ہوتا ہے یہ 80 فیصد اور ہم expected cost کو بہت discuss کر رہے تھے تب ہم اس کی working بنائیں اگر expected cost کی بنائیں ہمارا part A expected cost اس کو element wise لے لیتے ہیں ایک ہے direct material A یہ تو straight forward ہے 2 kg into rupees 9 into rupees 18 direct material B اس کی کہانی ہم نے discuss کی 6.3 تو kg یہ تو net ہے divide with 90 into 100 یہ gross ہوا cost to gross determine کی جاتی ہے اور یہ 2 روپے پر لیٹر ہے 14 پھر آپ کی direct labor ہے direct labor کی بھی ہم نے کہا نہیں discuss 0.6 تو ہمیں working کے لیے چاہیے لیکن یہ 80 فیصد ہوتا ہے ہمیں cost 100 کی pay کرنی بڑھے گی اور کتنے پہ برابر 25 تو کتنی cost بنی 18.75 اور last overheads ہے وہ اس نے کہا جی آپ 12 rupees پر directly برابر for each active hour تو 0.6 ہے into 12 7.20 نیجا جی یہاں سے ہم expected cost لیتے ہیں ہماری expected cost اس estimated cost کہہ لیں اس estimated cost کہہ لیں estimated cost بھی کہتے ہیں اس کو expected cost بھی کہتے ہیں ایک ہی بات ہے 57.9 5 یہ part 8 ہمارا expected cost بنائی ہے ہمیں چار components دیئے گئے تے cost کے material A material B direct labor overhead ہم نے اپنی understanding جو ہمیں ابھی تھوڑی سی discuss کی اس کے مطابق ان سب کو arrange کر کے اندر 哦 بیٹا میں اتیس سے دیوائید کرکے 100 سے overhead جملا پڑو کیا لکھا آگے پڑھتے جا کرو رک نہ جا کرو بروک نہ بڑک نہ لگا یہ پھر وہ ریڈیگ جی جناب یہ پارٹ اے مارا ہوا پارٹ بی ٹارگٹ کاؤس تو ٹارگٹ کاؤس کی ہماری ورکنگ ہوتی ہے ٹارگٹ پرائیس مائنس ٹارگٹ پرائیس ٹارگٹ پرائیس میں کوئیسٹل میں گیون ہے جی کتنی ایٹی فائیو اور ٹارگٹ پرائیس کتنا ہے 25% مارجن ہے 35% مارجن ہے 35% of 85 جناب ٹارگٹ کاؤس 50 0.25 and finally we are asked to calculate cost gap cost gap kost gap will be 57.95 minus 55.25 2.70 zero this is cost gap so target cost کیا ہے cost gap کی calculation کوئی question کسی student کو کوئی ڈائیڈر سے یہاں پہ تو پوچھئے اچھا جی اب تھوڑی سی discussion کو آخری یہ part ہم نے کہا تھا کہ یہ رہ گیا how to close cost gap ہمیں exam میں اس پہ بھی question سیری میں پوچھا جاتا ہے کہ cost gap calculate کریں اور پھر advise کریں cost gap کو close کیسے کیا جا سکتا ہے what are the possible measures what are the possible steps جن کی مدد سے cost gap کو close کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے so closing cost gap اس پہ تھوڑی سی discussion اچھا جی ہم کیا کیا steps لے سکتے ہیں we may decide to redesign the product ہم سکتے ہیں ہمیں لگے کہ product کی cost کو کم کرنے کے اس کو redesigning کی ضرورت ہے یہ possible steps ہم دیکھیں کہ کیا کیا ہم steps لے سکتے ہیں کیا کیا workable ہیں مقصد ایک ہے cost کو کم کرنا دوسرا جی eliminate non value added activities for example expensive packing tier can be replaced with low cost material ہمیں لگا ہماری product cost میں ایک element packing cost کا بھی ہے اور ہم اپنے analysis سے value analysis کی مدد سے یہ value analysis سے مراد ہوتا ہے کہ آپ دیکھو کہ customer آپ کی کس component کو کتنی value دیتا ہے after our due value analysis we may learn کہ customer ہماری packing material کو بہت زیادہ value نہیں دیتا وہ بہت زیادہ attract نہیں کرتا ہمارا نام ہی product کا ایسے ہے کہ product جس مرضی packing میں وہ اسے لینے میں interested ہے ایک ہوتا ہے packing کو آپ اتنا attractive بنائیں کہ customer packing کے وجہ سے product آپ کی demand کرے لیکن ہم نے value analysis کی آپ پتہ لگے کہ ہمارے product کی پہچان ہمارے brand کی پہچان ایسی ہے کہ شاید expensive packing ہمارے بہت زیادہ useful نہیں ہیں تو ہم expensive packing نکال کے بھی cost کو نہیں چلا سکتے ہیں ordinary packing میں اس کو لے جانے کی بات کر سکتے ہیں negotiate with the key supplier for better rates cost کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کروم deal کی cost کم کر لو look for efficient methods and technologies آپ production technology کو upgrade کر کے بھی cost کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہو جیسے ابھی ہم نے پڑھا پڑکشن کے ڈیزائن تھا جس کی بہت ہے ہمارا 10% of material issue ویسٹ ہو رہا تھا پڑکشن کا ڈیزائن تھا جس سے labor کا idle time unavoidable جا رہا تھا تو اگر آپ modern technology کے machine لے لو ہو سکتا آپ کی ویسٹ ویسٹ کم ہو جائے ہو سکتا آپ کا idle time ویڈ ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں جب نکلیں گے آپ کی cost میں سے تو cost coordinate کم ہو سکتے نہیں اور یہ آپ کی technology کی مطل سے ان میں سے کچھ نہ کچھ اچھیو ضرور کیا جا سکتا ہوگا possibility of achieving economies of scale economies of scale آپ کی کیا ہوتی ہے سناویٹا what is economies of scale بالکل ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہاں پہ better discount کی بات کی you buy in bulk you get a discount this is economies of scale زیادہ quantity buy کوئر discount مل گیا زیادہ لوگ ہائر کرنا is not economies of scale economies of scale کام اس سرہ overhead کے context میں دیکھ لیں basic term ہے volume بڑھنے سے cost per unit کم ہو سکتی ہے this is economy of scale volume بڑھنے سے cost per unit کم ہو سکتی ہے اس کو overhead کے context میں لے کر جاؤ overhead cost per unit ہم کیسے نکالتے ہیں budgeted fixed cost over budgeted production تو اگر budgeted production بڑھ جائے گی overhead cost per unit کم ہو جائے گی so economies of scale مطلب آپ overhead cost per unit کو کم کرنے کو بھی target کر سکتے ہو by increasing your demand آپ کوشش کرو کہ market میں demand ہی اپنی product کی بڑھا دیں جب market میں آپ کی product demand بڑھ جائے گی تو same overhead cost will be divided over larger output تو cost per unit وہاں سے بھی کم ہوتی ہے economies of scale میں اور بھی باتیں آتی ہیں جیسے ہم مطلب ہر سے overhead cost per unit کم نہیں ہوگی جب ہم demand بڑھائیں گے we will buying larger quantities of raw material وہاں پہ بھی میں discount مل جائے گا جب ہم demand بڑھائیں گے ہو سکتا ہے ہم labor سے بھی کوئی بہتر rate negotiate کر سکیں ٹھیک ہے so economies of scale کئی جگہ سے آ سکتی ہیں لیکن فوجہ سے simplicity میں دو example جا جائے گے ایک larger demand کے ساتھ larger quantities of raw material خریدیں گے discount ملے گا دوسرا larger demand larger production overhead cost per unit fixed overhead cost per unit will drop double same better staff training آپ staff کی training کو بہتر کر کے improve کر کے اس سے بھی اس کی efficiency بڑھا سکتے ہیں اور staff کی efficiency بڑھنے سے بھی material کی wastage بھی کم ہو جاتی ہے اور time بھی کم لگتا ہے and learning curve effect یہ learning effect یا learning curve effect یہ ہمارا labor costing میں ہم discuss کریں گے ایک دو چپٹر کے بعد یہ ہماری discussion میں آ جا گا فیلحال اتنا ہی جاننا ضروری ہے learning curve کا concept یہی ہے کہ staff کی training سے staff کو سکھا کے آپ اس کا time per unit reduce کر سکتے ہیں time per unit reduce ہو جائے گا آپ تو cost per unit reduce ہو جائے گی this is basically learning effect سکھانے سے آپ staff کو train کر کے آپ time کم کر سکتے ہیں یہ جی ہمارے پاس possible steps to close the cost gap اور اس پہ ہمیں past paper میں شاہد if I recall correctly question بھی ہے کہ جی cost gap calculate کریں and identify possible steps which can be used to close the cost gap past paper دیکھیں گے شاہد ہمیں نظر آجے یہ بات بٹ یہ ساری بات ہم نے آبے already discuss کر لے اصلاح یہ advantages کیا ہیں target costing کو use کرنے کے practically تو there are many advantages جس میں پہلا advantage ہے better understanding of product cost جب آپ target costing use کرتے ہو تو you get an opportunity rather I would say you are forced to look in detail into cost component پھر اس کے cost کے components کے آکے ہیں کہاں سے یہ product بن رہی ہے بہتر understanding لیتے ہو کیونکہ اگر آپ بہتر understanding لوگ تو اس کو control کرنے کنٹرل کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور بلکل initial stage پہ چلے جاتے ہو designing کو review کر اس کو design کو review کر کے cost کو control کیا سکتے ہیں ultimately اس کو بڑا useful tool کہا جاتا ہے کہ ہم نے management accounting objective کیا ہے assets یا لینا کہ آپ profits maximize ہوں تو target costing کیا رہی ہے profit maximization کے لیے ہمیں help کری ہے کرو اور پھر اس cost gap کو close کرنے کی کوشش کرو تو focus on the final customer requirement for the product service وہ جب انہوں نے value analysis کی بات کی تو اس میں یہی بات تھی کہ کسٹمر کی requirement اصل میں ہے کیا اس کو پیکنگ میں پردکٹ میں پیکنگ دے پردکٹ میں اس کو انٹرس ہوتا ہے Results in multi disciplinary approach towards cost reduction یہ بھی کسیت تک اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ آپ ہر angle سے cost کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہو design سے production سے procurements سے لے وولیوم کو لے دیفرنٹ ویلز میں آپ کو reduce کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ آپ پر تارگٹ costing کے بیٹر میں آپ کو بتایا کہ ہماری موڈل پیپر میں تو نہیں چھت پیس سوال لیکن مارچ 22 میں اس پر کوششن آیا وہ کوششن پر میں بھی فیل لال کلاس میں ڈسکس نہیں کر رہا فیل لال میرے پاس جو کلاس میں رکھے میں دو کوششن کوششن وان سکتا ہے but it should make you happy کہ آپ اپنے target profit سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا بیٹا میں نہیں کہ سکتا کہ نہیں ہو سکتا آپ کوششن آگا جائے پھنے ازام پھر ڈال دینا در نکال نہیں ہو سکتا یہ تو ہوگیا اب کیا کر ٹھیک ہے تو cost gap zero negative cost gap کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ cost gap اب جب آپ کی target cost سے estimated cost زیادہ ہے جب estimated cost target سے کام ہے مطلب there is no cost gap آپ کوئی cost gap ہے مطلب جو cost آپ کو cut کرنی ہے تو آپ کو cost cut کرنی ہوگی کوئی تو no cost zero cost but you won't find it in the real world usually question number one پہ ہم نظر ڈالتے ہیں question number one ہمارے پاتھ سٹیبا کمپنی کا question ہے requirement the company what price will the company have to charge to capture its required market share and what is the target unit cost to achieve this target profit مذہب آپ کو target price اور target profit نکالنے کو کہا گیا ہے and what is the size of the cost gap and how might companies seek to close this gap how to close the gap وہ already discussed to competitive market in North America test marketing has revealed the following demand curve for the product P is equal to 600 minus 0.005 Q Q یہ price demand curve ہے جس کو price equation بھی کہہ سکتے ہیں اس demand curve میں P is the price and Q is the quantity sales quantity let me write it sales quantity the estimated یہ آپ نے introduction to economics پڑھا ہے وہ بھی نہیں پڑھا counting بھی نہیں پڑھ لوگ اچھا جی چلیں کوئی مسئل دی estimated market for the product is 500,000 units per year the company would like to capture 10% of this market the company has established a cost card based on 50,000 units of sales each year product demand market میں 5 لاکھ ہے اور آپ کی company اس میں سے 50,000 کے حصے کو capture کرنا چاہتی ہے 10% of the market capture کرنا چاہتی ہے company چاہتی ہے ہر سال ہم پہ 1000 بیچ یں تو cost کتنی estimate کی ہے material labor fixed over total یہ آپ estimated cost this is your estimated cost the company wishes to achieve a target profit of 10 million for the sale for the sale of this product per year یہ سالانہ منعفع میں دیا گیا ہے اچھا جی one by one اب پہلے اس کا مطلب ہمیں یہ function کو سمجھ نا ہے جو demand curve یا equation دی گئی ہے یہ کیا ہے اس demand یہ equation simply simple word میں آپ کو سمجھئے یہ equation آپ بنانی کو نہیں دی جائے گی exam میں it will be given in the question اگر آئی تو اور یہ equation کا use کیا ہے price کیا ہونی چاہیے اگر ہم q quantity بیچنا چاہتے ہیں پرائیس کیا ہونی چاہیے اگر ہم q quantity بیچنا چاہتے ہیں یہ equation کا مقصد ہے for example آپ کو جی میں ایک ہزار یونٹس بیچنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ہزار فیٹ کرو پی نکلے گا کتنی آتی پی 5 95 تو اگر آپ price کو 5 95 رکھو گے تو آپ ہزار یونٹس بیچ باؤ گے ہمیں پتا ہے price کا اور demand کا relationship ہوتا ہے economics نہیں بڑی بڑی اتنی چیز تم کہ نہیں پتا یہ بھی price کسی product کی بڑھاتے ہیں تو اس product کی demand بڑھ جاتی وہی اصول اس equation میں استعمال کیا گیا ہے کہ price 595 رکھو گے تو ہزار یونٹس بکیں گے یہاں پہ دوزار فیٹ کر اگر ہم دوزار یونٹس بیجنے تو پرائس کتنی رکھنی پڑے گی 590 دوزار بیجنے تو پرائس کم کرنی پڑے گی ہم سے اس نے کہا ہے دی جائے گی اور اس کا مقصد میں نے بتا دیا کہ جتنی quantity بیجنا چاہتے ہو اس کو کیوں میں فیڈ کرو تو آپ کو price مل جائے گی پرائس کیا رکھنی چاہیے quantity بیجنے کے لئے تو ہمارے پارٹ اے میں پہلی requirement ہے target price question one اے میں ہم target price جب لیں گے it will be کیا تھی question 600 minus point 005 q تو 50,000 انٹرز سے میں بتایا ہمیں بیجنے ہیں تو یہ آتی ہے 350 روپیز یہ ماری price آگی target price اس equation سے ہم نے رکال لی اس کے بعد تو کہتا ہے آپ target cost target cost کیا ہوتی ہے target cost ہوتی ہے آپ کی target price minus target profit تو یہ price پر unit ہے profit بھی پر unit بنالو آپ کو سال کا منافع دیا گیا ہے 10 million تو اس کو 50 000 divide کر دو per unit آگیا کتنا ہے per unit 200 target cost is 150 target price minus target profit target profit total دیا ہے ہم نے price per unit ہے تو 10 million کمانا ہے پر unit ہمیں 200 کمانا ہے target cost آگی we are done with part a part b but is the size of cost gap تو جی cost gap ہمیں بڑی آسانی سام calculate کر سکتے ہیں it is expected cost minus target cost it is 50 how to close it اب بھی ہم نے پچھلی سٹائٹ بس کو ڈسکس کیا تھا یہاں پہ مزید کچھ detail elaboration کے ساتھ کچھ points لکھے ہیں اس کے آخر میں بھی پڑھ لیجئے گا جو ہم نے باتیں پڑھی وہ بھی کافی ہیں اور جہاں پہ بات ہے اس کو دیکھ ہمیں مارک پتہ پارٹ بھی کے کتنے ہیں what is the size of target cost gap and how much how might sriva company seek to close this gap cost gap calculation is cdc line subjectivity we have done how company can close it subjectivity I have point bullets and here we can see answer next page it has a paragraph لکھا ہے ایک ایک پیراگرپ لکھا ہے اب ہم نے ان کو بولیٹس میں جواب دینے ہیں یا ہم نے اس پیراگرپ میں لکھنا ہے that will depend on the requirement and the marks requirement کی wording پہ اور marks پہ آئے گا for example یہاں پہ wording missing ہے and یہاں پہ word ہو سکتا تھا identify 5 missing ہے یہاں پہ word identify کا ہو سکتا تھا یہاں پہ word ہو سکتا تھا explain کا یہاں پہ word ہو رہا سکتا تھا discuss کا ان میں سے کوئی بھی word یہاں پہ use کیا جا سکتا تھا لیکن marks اس کے ساتھ بدل جاتے مجھے جو چیز سمجھ جاتی ہے cost gap کی یہاں پہ دو number دی جاتے آپ دو number میں آپ چار factor identify کر تو half mark more than sufficient اگر explain ہوتا یہی چار marks کو چار points explain کرنا ہوتا تو یہاں چار number ہوتے کبھی یہ point identify کرو اس کو elaborate بھی کرو یہ کیسے use ہی آجا سکتا ہے discuss discuss ہوتا تو شاید یہاں پہ چھ نمبر ہوتے اب آپ کو marks سے پتا لگتا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے اگر تو وہ word لکھ دے تو اس سے بھی پتا لگے کہ آپ کیا کرنا ہے basically word and marks they یہ مل کے بتاتے آپ کو کرنا کیا but کبھی بھی marks سے زیادہ time نہیں لگ آتے مطلب ایسا نہ ہو کہ اس نے آپ کو دو نمبر دی ہمیں اس پارٹ کے ٹوٹل کے تین نمبر ہوتے ایک نمبر آپ پتا ہے ہم نے لے لیا اس write-up کے دو نمبر تو دو نمبر کے write-up کے لیے دو تین منٹ چار منٹ اس سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے میرے ساتھ سے دو نمبر کے رائٹ کے لگانے کا سوچنا بھی نہیں آپ نے جو لکھ سکتے لگو آگے جاؤ چار نمبر ہیں تو میکس 6 منٹ لگا لینا اس سے زیادہ لکھنے کا سوچنا ہی نہیں زیادہ لکھو کے time دیا کر رہے ہو you are being inefficient 6 نمبر ہیں تو 9 منٹ جس اس نے لکھا جہاں پر 3 4 بڑے 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 بن گئے تو وہ لکھ لوگے اس سے زیادہ لکھنے کا نہیں سوچنا تو مارکس کے حساب سے time دینا that is the key normally تو ہمارے پاس اس میں یشو نہیں آتا ہمارے تو سارے numerical ہوتے ہیں 2 4 5 نمبر کی پڑھتا ہے تو یہ آپ کو problem تھی کے پیپر بہت زیادہ آتی ہے you don't consider these term you try to write as much as you can اور end way آکے پھر روتے ہیں جی پیپر پڑھا لینتی دیا دیا سکتا ہے examiner تو examiner نے کہا 5 number کے 20 minute لکھو یہ تو آپ نہیں لکھا ہے examiner تھا لیکن بڑی speed سے بھی کرنے کے باوجود میں پورا نہیں کر پایا سب کچھ آت رہا تھا میں کرتا جا رہا تھا لیکن پھر بھی میرا 15 number چھوٹ گیا پیپر لین تھی تھا لیکن وہاں پہ بھی دو نمبر کی calculation میں 10 examiner or institute is not to be blamed mil kabinson 95% cases میں شاید 5% cases میں کوئی paper setting میں overlook ہو جاتی چیزیں اور واقعی کوئی lens ہی paper بن جاتا ہے گیج نہیں ہوتا اور یعیسی یہ c-fab level جیسے کل c-fab میں بی fd کے paper تھا اب question paper ہی 7 pages سوا 3 گھنٹے میں کرنا آتا 3 pages کا مضب کیا آتا ہے 1 2 3 4 5 6 4 5 6 پڑھنا سمجھنا complicated scenario حل کرنا یہ سارا نوائرکل تھا بچوں نے کہا length ہے تو آئی can admit یہ باقی length ہوسکتا ہے اصول 3 گھنٹے کے لیے 4 سے 5 pages اس سے زیادہ کہانیاں نہیں چاہیے سٹوری سے زیادہ نہیں چاہیے پروجیکٹ کی ڈیٹیل سے زیادہ نہیں چاہیے اس سے زیادہ ڈیٹیل امیسے میں آتی جہاں پہ 4 ڈیٹیگا ہوتا ہے امیسے مارا 4 ڈیٹیگا پیپر ہوتا ہے تو وہاں پہ we can afford 6-7 pages پہ پیپر ہم نے ماسٹر کرنا ہے اس کے ساتھ چلنا ہے یہ نہیں question یہ کوئی سوال اچھا جی ایک یہ تو بڑا basic سا question تھا ایک comprehensive question مارے پاس question number two ڈیس spring 15 question ہے اس کو چلیں ہم کرتو آج پورا نہیں سکتے لیکن اس کو discuss discuss کرتے ہیں اس کو discuss کرتے ہیں اس کے جو issues ہیں وہ اس میں identify کرتے ہیں اب اس کی requirement سب سے پہلے اگر پڑھیں from the above information determine the discount that action should obtain in order to achieve target gross profit کتنا discount ہمیں لینا ہے کہ ہم target profit پہ پہ پہنچ پائیں اگر میں اس requirement کو توڑھوں سمجھانے کے لیے آپ تو آپ شاید اس کو ابھی تو شاید پہنچ target costing سے آپ نے اس کو relate کیا ہی نہیں کیا لیکن میں اگر آپ کو توڑھ دوں کہ determine the cost reduction required پہلے میں اس کو سمجھاؤ ہوں میں کہ یہ cost gap نکال 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 اور وہ cost gap ہم نے material cost میں reduction سے حاصل کرنا ہے اس requirement کو ہم کریں گے discount is equal to cost gap over material cost for example ہمیں پتہ لگا product بنانے میں 100 روپے کا material لگتا ہے اور cost gap ہمارا 10 روپے ہے تمہیں کتنا percent discount material میں چاہیے جواب آگئے نا ہمارا یہ چیزیں question کو ایک دفعہ پڑھنے سے بات پک نہیں ہوتی ایک دفعہ دو دفعہ بھی تو میں requirement پہ تھا میں یہی پہ elaborate کر رہا ہوں پت شاید آپ کو exam پڑھ سمجھ جائے کونسا topic ہے آپ سمجھ آج topic کیا ہے تاکہ جب سوال پڑھ رہے ہیں تو relevant information جو اس topic میں چاہیے ہمیں ہم اس کو نکال identify کرنا شروع کریں تو یہاں پہ میں نے اپنے topic understanding آپ کو clear کی کہ یہ target costing question ہے اور target costing question میں ہم کس طرح چلتے ہیں یہ یہاں مانگا ہم سے discount ہے لیکن یہ discount basically کیسے نکلے گا cost gap over material cost تو ہمیں پتہ لگیا کہ ہم نے یہ cost gap fulfill کرنا ہے 100 روپے کا material ہمارے product میں use ہوتا ہے 10 روپے کا cost gap ہے اس کا ہائیچیک limited assembles and sells various components of heavy construction equipment HR is working on a proposal of assembling a new component EXV new component یہاں سے بھی آپ کو hint ملنا چاہیے کیونکہ target costing میں میں کیا پڑھا ہے کہاں پہ use ہوتی ہے نئی product کی launch کے لیے وہ ملتا ہے target costing کے بات ہو سکتی ہے based on the study of the product and the market survey the following information has been worked out market survey بھی target costing میں کیا جاتا ہے میں نے آپ کو topic کی discussion میں بتایا projected lifetime sale of the component EXV 99 500 selling price par unit 11000 target profit percentage 40% information about cost of production of new component is as follows one unit of EXV would require XX1 unit cost 2350 XX1.5 kg cost 1400 per kg XX1 unit cost 1200 per unit the above parts would be imported in a lot for production of 1000 units of EXV 99 custom duty and other import charges would be 15% of the cost cost so joh 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 cost pay kareng gai is 15% duty or charges bhi pay kareng gai HL is negotiating with the vendor who has agreed to offer further discount this is a discount this time to how discount is and this cost and we have to to pay and supplier has said that I'll give some discount to you on average assembling of one unit of EXV 99 would require 1.8 skilled labor hours at 200 per hour اوپر مٹریل کا ذکر ہو گیا نیچے لیور کا ذکر آ رہا ہے تا production would be carried out in a single shift of 8 hours at the start of each shift set up of machine would require 30 minutes یہ آپ کا idle time آ گیا ہر shift کے شروع میں 30 minutes آپ کی machine کی تیاری میں لگتے ہیں 6% of the input quantity of YYDD would be lost during the assembly یہ normal loss آ گیا HL works at a normal annual capacity of 4 million skilled hours actual production overheads and skilled labor hours for the last two quarters are at under quarter ended September mein کتنے گھنٹے کام ہوا کیا overhead سے quarter ended December mein کتنے گھنٹے کام ہوا production overheads تھے a special machine would be used exclusively for the production of EXV 99 would be purchased at a cost of 1.5 million اچھا جی ہمیں میں پورا اس کا اگر map بناوں ہمیں estimated cost of the product بنانی ہے detail ہمیں دی گئی ہیں پھر ہم نے estimated cost میں material آئے گا labor آئے گا overheads آئیں گے یہ machine بھی استعمال ہو نہیں یہ بھی آ جائے گی یہ سارے components لے کے ہم نے cost per unit بنانی ہے cost per unit اور پھر target cost target cost تھا بڑی سانی تھے price minus profit یہاں سے target cost نکل دی ہے target cost اور estimated cost کا difference is your cost gap ٹھیک ہے جی cost gap آ گیا اور اس کے بعد cost gap over material کتنا ڈسکاؤن چاہیے یہ سارا step اس میں ٹھیک ہے جی اس کی calculation کو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کل لیکن سوال پڑھنے کا time class میں نہیں ہوگا سوال اب پڑھ کے class میں بیٹھیں گے ابھی پڑھا میں نے کوشش کی جگہ رات کو بھی ایک سوال پڑھ لیجئے گا کیونکہ کل ہم اس کی discussion start کریں گے execution start کریں گے reading time ہم نے آج invest کر لیا ہے discussion ہم نے آج کر لی ہے کل ہم نے اس کی calculation سے بات شروع کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو refresh کر کے جائے گا اس کے data کو آج سے لتنا ہی thank you very much السلام علیکم سلام علیکم